موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں آج دو اہم ٹوپکس پر بات کرنے والے ہیں پہلا تو پاکستان کے اندر موجود سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے ہے اس بارے میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں ہمارے جو دو بڑے ایڈورسریز ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ ٹی ٹی پی اور بی آرے جیسی تنظیمیں جن کو پاکستان کا یہ ورجنہ کے انڈیا سپورٹ کرتا ہے افغانستان کی طرف سے انہیں لوجسٹیکل سپورٹ مل رہی ہے تو اس جنگ میں پاکستان آنک فورسز کی کارکردگی کیا رہی ہے اس حوالے سے پچھلے تین ماہ کا ڈیٹا منظریام پر آیا ہے جس سے کافی زیادہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں دوسرے ٹوپی کی بات کر لیں تو رشن صدر پیوٹن نے 21 فروری کو ایک لائیو خطاب کی اپنی پارلیمنٹ سے اور اپنی قوم سے اس میں انہوں نے بہت عام اعلان کی ہیں انہوں نے ایون نیوکلیر ٹریٹی جو ہے امریکہ کے ساتھ اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مطلب کہ آج کے بعد جو نیوکلیر ٹریٹی کے اثرات تھے امریکہ اور رشیا پر رشیا ان سے بالکل سائیڈ لائن اپنے آپ کو کر چکا ہے اب رشیا چاہے انٹرکونٹینینٹل بلسٹک میزائلز فائر کرے رشیا چاہے نیوکلیر ویپنز کو یوز کرے یا اپنے نیوکلیر آرسنل کو زیادہ کرے اب یو ایس کا ہولڈ یا کسی بھی کسی کی ٹریٹی کے انڈر وہ نہیں آتا یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور دوسرا امریکہ کی ایک ٹیم آنے والی تھی رشیا میں ان کے سرمت ٹو انٹرکونٹینینٹل بلسٹک میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس پر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا پاکستان آرمڈ فورسز کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے اپنے ملک میں وہ ہمارے ملک کی وزیرستان کے ایریاز ہیں جہاں ہمارا بورڈر آفغانستان کے ساتھ ملتا ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں انسرجنسیز موجود ہیں اور ان کو ڈائریکٹلی انڈیا سپورٹ کرتا ہے ہم نے کنین رو کے اوفیسر کلبوشن یادف کو انہی ایریا سے کیپچر کیا تھا ریسنٹ رپورٹس کے مطابق پچھلے تین ماہ میں پاکستان آرمڈ فورسز نے 142 ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے مختلف ٹی ریسٹ کو جہنم واصل کیا ہے اور یہ کافی بڑا نمبر ہے پاکستان نے پورے ملک میں ٹوٹل 6921 آپریشنز کنڈکٹ کیے اگر انہیں ہم مختلف پروونسز میں ڈوائیڈ کر لے تو خیبر پختونخواہ جو مین ایریا اوف ایکشن تھا وہاں ایک ہزار نو سو ساٹھ آپریشنز کیے گئے جن میں 301 انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھے اور ان میں 98 دہشت کرد مارے گئے جبکہ 540 دہشت کردوں کو سیکیورٹی فورسز نے کیپچر کیا یعنی کہ ارسٹ کیا اس کے علاوہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 3414 آپریشنز کیے اور ان میں 40 دہشت کرد مارے گئے جبکہ 112 بیلے کے دہشت کردوں کو پاکستان آمد فورسز نے ارسٹ کیا ہے سندھ میں 752 انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے اور ان میں 3 دہشت کرد مارے گئے جبکہ 344 دہشت کرد زندہ پکڑے گئے پاکستان سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے ثروع انٹیلریسٹ کو پکڑ رہی ہیں یا انہیں جہرنم واصل کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف ہم اس کا بیک لیش بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ریسنٹلی بہت بڑے انسیڈنٹ ان کے وجہ سے ہوئے جن میں پشاور کا دھماکہ تھا جس میں ہمارے 101 ماسوم شہری شہید ہوئے اس کے علاوہ ریسنٹلی کراچی میں جو پولیس آفیس تھا وہاں انہوں نے اٹیک کرنے کوشش کی لیکن الحمدللہ اس اٹیک کو ریپلس کر دیا گیا اور پانچوں کے پانچوں دہشت گرد وہی مار دیئے گئے تھے یہاں ایک بہت بڑی چیز انفورمیشن بیسٹ وارفیر بھی ہے کیا آپ دشمن ملک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں نہ کہ دشمن کے خلاف ڈائریکٹ جنگ کریں جیسا کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے آئی ایس پی آر نے مختلف بریفنگز میں ثبوتوں کے ساتھ یہ دکھایا ہوا ہے کہ کس طرح انڈیا کی طرف سے ان تنظیموں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے افغانستان سے انہیں لوجسٹک سپورٹ ملتی ہے اور افغان حکومت ابھی تک ناکام رہی ہے انہیں روکنے میں چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے آج کی فف جنریشن وارفیر یا انٹیلیجنس بیسٹ وارفیر میں آج سے کئی سال پہلے ایک بک لکھی گئی تھی جس کا نام تھا در روک سٹیٹ اور یہ نائن لیون کے حملے کے بعد بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی بک بہت زیادہ لوگوں نے اس بک کو پڑا تھا یہ بک بیسیکلی امریکہ کے تناظر میں لکھی گئی تھی لیکن یہاں بہت عام پوائنٹس تھے پوائنٹ وہ یہ تھے کہ کسی بھی ملک میں آپ ڈائریکٹلی حملہ نہ کریں بلکہ ان کے لوگوں میں سے جو منافق لوگ ہیں یا ایسے لوگ جو اپنی پارٹی بدل سکتے ہیں آپ انہیں اپنے ساتھ ملائیں اور وہ جو لوگ ہیں وہ اس ملک کے بہشندوں کو ہی اپنے ساتھ ملائیں یعنی کہ ایک پوری کمپین لانچ کی جاتی ہے ایک ملک کے لوگوں کو اسی ملک کے انٹرسٹ سے نام لے کر حالاکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پشاور کی جو مسجد میں حملہ کیا گیا اس میں ایک سو ایک عام شہری شہید ہوئے اپنے دوسرے ٹوپک کی بات کر لی جائے تو اکیس فروری کو صدر پیوٹن جو کہ رشیہ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اپنی پارٹیمنٹ سے اور اپنی نیشن سے خطاب کیا اور اس میں بیسکلی یوکرین رشیہ وار کے حوالے سے اور ریسنٹلی یو ایس صدر بائیڈن کا جو یوکرین کا دورہ تھا اس حوالے سے انہوں نے چیزوں کو ڈسکس کیا یہاں انہوں نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے جسے مختلف سورسز بہت اگزیجریٹ بھی کر رہے ہیں اور اسے ایک ورڈ وار تھری کی بگننگ کہا جا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے بیسکلی جو نیو سٹارٹ ٹریٹی تھی یہ ایک نیوکلئر آم ٹریٹی تھی امریکہ اور رشیہ کے درمیان اس سے بلکل انہوں نے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا ہے ان کے نزدیک رشیہ اب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس کی کسی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو نہیں مانے گا اس سے پہلے سٹار وان اور سٹار ٹو ٹریٹیز ہو چکی ہیں یہ نائنٹین نائنٹیز کی ٹریٹیز تھیں اس کے بعد نیو سٹارٹ ٹریٹیز سائن کی گئی جو کہ باراک ابامہ اور اس وقت کے رشیہ پریزیڈنٹ میڈ ویلف کے درمیان سائن کی گئی تھی ان ٹریٹیز کے مطابق یہ تھا کہ امریکہ اور رشیہ اپنے جو نیوکلئر ویپنز ہیں ان کی تعداد کم کریں گے نیوکلئر میزیل جو بہت لونگ رینج کی ہیں ان کی تعداد کو ایک حد تک کم کیا جائے گا ایک دوسرے ملک کے میزیلز پر چیک انڈ بیلنس رکھا جائے گا دیکھنے والی بات یہ تھی کہ سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں آج سے پانچ یا چھے ماہ پہلے امریکہ کی ایک ٹیم آنے والی تھی رشیہ میں اور وہ رشیہ کے سب سے ڈینجرس انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزیل جسے ہم سیٹن یا سرمت ٹو کہتے ہیں اس کا انسپیکشن کرنی تھی لیکن اب جیسا کی ٹریٹی رشیہ نے خود ہی اس سے خطہ تعلقی کا اعلان کر دیا ہے خود ہی اس سارے پروسس کو ڈس بینڈ کر دیا ہے تو اب ظاہری بات ہے یو ایس وہ انسپیکشن نہیں کر پائے گا رشیہ آئی سی بی ایم کی تو یہ چیزیں کافی زیادہ ترخ موڈ کی طرف جا رہی ہیں دن با در اور دوسری طرف یوکرین نے بھی سیم اسی طرح کے الزامات رشیہ پر لگائیں ہیں کہ رشیہ کسی تھرڈ ورڈ وور کو شروع کر سکتا ہے اور نیوکلئر آرم ٹریٹی کا اس وقت اس طرح ٹیمپریری طور پر صحیح لیکن ایک خط تک ٹوٹ جانا